پی پی دو سو بیانسی میں جو ہے وہ اس وقت زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ تین مقابلے بڑے زبردست مقابلے ہونے ہیں جن میں ایک آزاد میدوار ریاض گرمان صاحب ہیں اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف سے کیسر مگزی صاحب ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے لالہ تیر رندھاوہ ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ لالہ تیر رندھاوہ جو ہے وہ پاکستان مسلم پاکستان طریقہ انصاف کے صاحب تھے وہ منرف ہونے کی وجہ سے سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ہلکے میں مجود ہیں ہلکے کی عوام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ لالہ تیر رندھاوہ کی پچھلی کار کردی کیونکہ وہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ ایم پی ہے رہا چکے تو ان کی کار کردی کیسے طرح سے تھی تو ہمارے ساتھ ایک مجود ہیں کارکون ان سے جان لیتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ جو ہے وہ لالہ تیر رندھاوہ کے بڑے سپورٹر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کافی ورک بھی ہے تو ان سے ہم کچھ تلق سوالات بھی کریں گے تو ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے ہمارے اس تلق سوالات کو برداشت کرنا ہوگا جی تو آپ تیر رندھاوہ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پچھلی جو ہے وہ کچھ عرصہ گزر چکے ہیں تو ان نے کیا ترکیاتی کام کیا ہے ہلکے کے لیے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے بیلکل فانڈ دیئے نہیں ہے نا اتنے ترکیاتی کام ہوئے نہیں ہیں لہٰذا ایک کام اچھا ہوا ہے جو ظلم تھا چٹی دلالی تھی یا باقی جو قبضہ مافیہ تھا اس کو تو ہمیشہ کے لیے دفعن ہوئے ہیں نا دوسری بات یہ لالے تہر نے ازاد حیثیہ سے سینتی ہزار ووٹ لیے تھی ابھی سینتی ہزار میں سے نا کوئی ایک دھڑا بھی نہیں نظر آ رہا ہے جو لالے سے ٹوٹا اور دوسری پارٹی میں گیا ہے یہ بھی دیکھنے جا رہا ہے کہ علاقے کی حوام جو ہے وہ بڑی کچھ ویڈیوز بھی بارل ہو رہی ہیں کہ الکے کی جو حوام ہیں بڑی ان کے ساتھ تعلق کلامی بھی کر رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے اب پاکستان تریقہ انصاف کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کچھ ان کے جو درینہ ساتھی ہیں وہ بھی آج کل چھوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں بلکل واضح کرتا چلوں کہ ان کے جو درینہ ساتھی ہیں نا ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیں دیکھو نا کوئی مین ساتھی نہیں ٹوٹا ان سے سنتی ازار انہوں نے ووٹ لیا ہے ازاد حیثیہ سے اب تو ان کے ساتھ سیبزادہ فیض الحسن کا جو ووٹ ہے بینک ووٹ وہ بھی ان کے ساتھ ہے سیبزادہ فیض اپنا سکلین شاہ صاحب ہے ان کا ووٹ بھی ان کا ایک ساتھ لگا ہے اور باقی ہلکے کی عوام جو ہے نا وہ بلکل لالتہر کے ساتھ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے نا وہ کیسر خان کو اچھی طرح نہیں لگا کیونکہ کیسر خان جو ہے نا وہ پہلے سے بھی پی ٹی آئی میں الیکشن لڑا ہے اور اس کے ساتھ مجید خان نیازی کا پینل تھا اب بھی وہی پینل ہے وہی ٹکٹ ہے سب کچھ ہوئی ہے کوئی ایسی چینج نہیں آئی نہ کوئی تبدیلی ہے اچھا ان نے کچھ آپ بتا رہے کے ترکیاتی کام بھی کی ہیں تو ان کے ترکیاتی کام کے بارے میں تھوڑی تفصیلات شیئر کریں گے کیونکہ آپ ان کے دنینے ساتھیوں اور بلکہ قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے نہیں الحمدللہ جو کوشش انہیں نے کی ہے یہ کوئی سولنگ پولی یہ وہ یہ